صلاة خیر من النوم شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے پیارے دوستو السلام علیکم ساتھیوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر شہرت پانے کے لیے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نوجوان نسل کیسے کیسے افسوسناک طریقے اپنا رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اس مقصد کے لیے جہاں ٹک ٹوک اور اسنیک جیسی ایپس کے لیے اخلاق سے گرا ہوا کنٹینٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو وہیں ویڈیو شیرنگ کی دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم یوٹیوب پر لوگ پیچھے نہیں ہے عجیب و غریب حرکت ہیں اور چیلنج کریٹ کیے جاتے ہیں اور بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ اپنے فولوورز کی تعداد بڑھانے کے لیے لوگ دینی مذہبی روایتوں تک آپ پاس نہیں رکھتے اور ان کا بھی مزاق بنا دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک یوٹیوبر کا حال دکھائیں گے کہ جس نے خود کو اپنی ویورز کی خاطر قبر میں کیمرہ لگا کر بند کر دیا تو اس کا کیا حال ہوا اور آپ کو ایک ایسی فوٹو بھی دکھائیں گے کہ جس میں قبر میں دفناتے ہوئے مردے نے ہاتھ ہلایا مگر یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا ساتھیوں ویڈیو نہایت دلچسپ ہونے والی ہے تو جلدی سے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ ویڈیو فوراں آپ تک پہنچ پائے پیارے دوستو یوٹیوب شاید اس نویت کا دنیا میں سب سے بڑا پلیٹ فورم ہے کہ جہاں پر اگر آپ ویڈیو کنٹینٹ کریٹ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کو خاطر خواہ ویوز بھی ملتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو پے کیا جاتا ہے اگرچہ دنیا میں سوشل میڈیا کی سب سے بڑی ایپ فیس بک نے بھی اس چیز کو فالو کرنے کی کوشش کی مگر وہ یوٹیوب کا سہر نہیں توڑ سکا یہی وجہ ہے کہ آج اس قرائے ارض کے ہر کونے سے ویڈیو کریٹرز یوٹیوب پر اپنا ایک چینل ضرور بناتے ہیں اور پھر کم وقت میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ عجیب و غریب حرکات کا بھی ارتکاب کرتے ہیں ساتھیوں وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں شہرت کا بھی اپنا ایک الگ نشاہ ہے ایک بار کسی کے موں کو لگ جائے تو پھر وہ انسان کے مزید کئی بھوک کو بڑھاتے رہتا ہے چاہے پھر اس کی خاطر اسے اپنی زندگی کو ہی خطرے میں کیوں نہ ڈالنا پڑے اس کی بڑی مثال حال ہی میں ترکی کے شہر القاہرہ میں دیکھی گئی جہاں ایک یوٹیوبر نے خود کو تابوت میں بند کر کے چھے گھنٹے قبر میں گزارے تفصیلات کے مطابق پچیس سالہ محمد بے چیچک یوٹیوبر نے چند روز پہلے اپنے مداحوں سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہوئے خود کو ایک تابوت میں بند کر کے تقریباً چھے گھنٹے قبر میں گزارے اس کے بعد اس یوٹیوبر نے اس پورے منظر کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یوٹیوبر نے اپنے فولور سے وعدہ کیا تھا کہ ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبرز ہونے پر وہ خود کو ایک تابوت میں بند کر کے وہ کئیں گھنٹے قبر میں گزاریں گے اور اس کی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کریں گے چنانچہ جو ہی یوٹیوب پر فولورز کی تعداد ساڑھے چار لاکھ پہنچی تو یوٹیوبر نے مداحوں سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے محمد بے جیجک نامی نوجوان یوٹیوبر اسٹار نے خصوصی تابوت بنمایا تھا جس کی تیارے میں کموں بیش بیس ہزار لیرہ ترکیش کرنسی کا خرچ آیا تھا یہی نہیں یوٹیوبر کی جانب سے قبر میں چھے گھنٹے رہنے کے تجربے کے دوران کسی ہنگامی صورتی حال سے نمٹنے کے لیے ایمبولینس میڈیکل ٹیم بھی طلب کر رکھی تھی اس موقع پر میڈیکل ٹیم کے پاس آکسیجن سیلینڈر کیمرے ریڈیو اور متعدد تبی آلات بھی موجود تھے تاکہ قبر میں موجودگی کے دوران نہ صرف یوٹیوبر کی صحت کی نگرانی کی جا سکے بلکہ کسی نہ خوشگوار واقعے کی فوراں دور پر نمٹا جا سکے قبر میں اتارنے کے بعد نوجوان یوٹیوبر کو تقریباً چھے گھنٹے بعد قبر سے نکالا گیا خوش قسمتی سے وہ محفوظ تھے اور ان کی حالت بہتر تھی اس کے بعد یہ ویڈیو انہوں نے یوٹیوب چینل پر شیئر کرتے ہوئے اسے اپنے مداحوں کی نام کر دیا ساتھیوں واضح رہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ کسی سوشل میڈیا اسٹار نے مداحوں کی تعداد میں اضافہ کرنے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی ناماکول حرکت کی ہو کچھ عرصہ پہلے مصر سے تعلق رکھنے والی ام زیاد نامی خاتون یوٹیوبر کی جانب سے ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی تھی جس میں وہ شہر اور بچوں کے ہمراہ کھانا کھا رہی تھی اور اس دوران ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ انتقال کر جاتی ہیں جس پر بچوں اور شہر کو روتے ہوئے دیکھا گیا تھا اس کے بعد خاتون ہستے ہوئے کھڑی ہوتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے مزاک کیا تھا لیکن قسمت کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ایک سال کے بعد اسی روز اس عورت کی اچانک حقیقت میں انتقال کر جاتی ہے ساتھیوں آئے دن لوگ اس طرح کے مزاک کر کر کے ویڈیوز بناتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایسا مزاک ان پر بھاری بھی پڑھ سکتا ہے ساتھیوں ایک اسی طرح کا واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں جو انڈونیشیا میں پیش آیا ہے انڈونیشیا کے انتہائی شمال میں واقع جزیری سولہ بیسی کے شہر میناڈو کے قبرستان میں ایک شخص کو دفنانے کے کافی دیر بعد اس کے گھر والوں کو یہ معلوم ہوا کہ ددفین کے وقت مذکورا شخص زندہ تھا ہوا کچھ یوں کہ میت کے ایک عزیز یا کسی گھر والے نے اپنا موبائل فون نکال کر لکڑی کے تابوت کو قبر میں اتارے جانے کے وقت ویڈیو بنانا شروع کر دیا اس موقع پر تمام لوگ ہی گم سے نڈھال تھے لہٰذا کسی نے بھی اس چیز کو نوٹ نہیں کیا جس کا کیمرے نے پتا چلایا تھا اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ تابوت کے اندر موجود میت نے اپنا ہاتھ ہلایا یہ سب بلکل پلک جھبکتے میں ہوا جس میں مقامی اور بین الاقوامی میڈیا میں کام کرنے والوں کو واردہ حیرت میں ڈال دیا یہاں تک کہ جس شخص نے یہ ویڈیو بنائی وہ بھی میت کی جانب سے اس حرکت پر متوجہ نہیں ہوا البتہ اگلے دن ویڈیو دیکھنے پر لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کیا اس پر حکام سے سوال کیا گیا کہ آیا مذکورا شخص تدفین کے وقت زندہ تھا یا نہیں حکام نے قبر کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ تابوت کے شیصے سے ظاہر ہونے والی بات اس بات کا ثبوت ہے کہ میت زندہ تھی یا پھر ویڈیو میں جو کچھ ہوا وہ ایک چھوٹا سا جانور تھا جیسا کہ سوشل میڈیا کے باز ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے ایک اور ریپورٹ کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ ویڈیو میں جو حرکت ظاہر ہوئی وہ روشنی کا عکس ہو سکتا ہے یا پھر جائے تدفین کے اوپا سے گزرنے والا کوئی پرندہ جس کی سورت شیصے سے منقص ہو گئی یا پھر ہو سکتا ہے کہ میت کا ایک ہاتھ سینے پر دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہو اور قبر میں تابوت اتارتے ہوئے وہ لڑھک کر حرکت میں آ گیا ہو البتہ سوشل میڈیا پر باز لوگوں کا کہنا ہے کہ حرکت میں آنے والی چیز کا رنگ سفید ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ کپڑے کا کوئی ٹکڑا ہو جو تابوت کی چھت سے امودی صورت میں گر گیا یا پھر یہ میت کو تابوت میں رکھنے والے افراد میں سے کسی کا رومان ہو سکتا ہے بہرحال ساتھیوں انسانی زندگی میں روز ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ اکل چکرا کر رہ جاتی ہے اکل انسانی سے بالاتر واقعات کو کچھ لوگ موجزات سمجھتے ہیں اور کچھ محض ایک عام سا واقعہ سمجھتے ہیں جس کے پیچھے کوئی بات پوشیدہ ہو سکتی ہے لیکن ایک بات تے ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی وہ نیز تو نابوت ہو گیا پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیز سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ